ہائی گائیز السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو جی گائیز آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ کی دعا سے ہم بھی اچھے ہیں خیریت سے ہیں تو جی گائیز سب کام سے فارق ہو گئے ہیں اور بچے پڑھنے چلے گئے میں بھی نماز سے فارق ہو گئی ہوں اور چلیے کرتے ہیں اپنا ویلوگ سٹارٹ کل ویلوگ نہیں بنا پائی تھی بس تھوڑی ایسے ہی تھا تو ہم ان کے چلیے آج بلوگ بنا لیتے ہیں سارے کام کا سیاہم فارق ہو گئے ہیں اور ایک بات اور کہ ہماری جو ہے نا مطلب کی یہ کپڑے دونے کی جو مشین ہے یہ خراب ہو چکے پک گئی ہے کیونکہ ایک طرف ہی چل لیتی نا یہ مطلب کے خراب تو پہلے سے ہی تھی اور جب تلک دھل لیتے دھل لیتے اب جو ہے جب تلک نئی ہاتھی ہے تو دوبارہ سے جیسے میں ہاتھ سے دھوتی تھی ایسے ہاتھ سے مجھے روز کپڑے دونے پڑے گئے تو تھوڑا اور یوں لیٹ ہو گیا ہے اب تو بلکل بھی مطلب ایک دن کے دوسرے دن نہیں دو سکتی ہو روز کے روز ہی دونے پڑے گئے مشین سے تو یہ تو چلو ادھر کام نپٹانے گر کا اور ادھر جو ہے ہمارے کپڑے نہیں مٹ جائیں گے مشین میں تو یہ اور پریشانی ہو گئی ہے اور آپ سنائیں آپ کیسے ہیں اور بن کے چلیے نماز بھی پڑھ لیتیوں پھر اس کے بعد جو ہے ولوگ سٹارٹ کریں گے تو چلیے ابھی جو ہے فیلال یہ دیکھئے یہ کل مطلب یہی والے کپڑے دھولے ہیں کل مشین کے اندر چلتے چل یہ کپڑے بہت سارے ہیں آپ کو لگ رہے ہیں تھوڑے سے اور یہ ایک دم سے چلتے چلتے جو ہے اس کی مشین کے نا موٹر کھو گئی ہے اب میں ان کے چلو اب کیا اس کو صحیح کروا ویسے بھی خراب تو ہوئی رہی تھی اب اس میں اتنے پیسے لگائیں گے تو میں ان کے چلو دو تین مہینے اس کے پاپا کل لے گے اور رک جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نئی لے لیں گے میں ان کے چلو تو پھر ٹھیک ہے جب تلک اپنے جیسے تیسے ہاتھ سے دوتے ہیں جیسے میں دوتی تھی ہاتھ سے ہی تو چلیے فٹا فٹ اب جو ہے انہیں کپڑوں پر میں پریس کرتی ہوں علماری میں لگاتی ہوں جب تک ان کے پاپا آ جائیں گے پھر ملیں گے ہم آپ سے تھوڑی دیر کے بعد تو جی گائز دیکھئے لوسی میرے پاس آگے بیٹھ جاتے ہیں یہ بیٹھ بھی لوسی دیکھو گائز دیکھنے لگی نا میں جا جاتی ہوں نا میرے پیچھے پیچھا جاتی ہے لوسی اور ان کے پاپا آ گئے ہیں اور یہاں جو ہے نا میں نے چائے بڑھنے رکھ دی ہے ادھر میں نے ایک سنترہ چھیل دیا ہے اور ان کے پاپا کیا لے کر آئے ہیں دیکھئے ان کے پاپا جو ہے یہ موڑی لے کر آئے ہیں تو میں نے اسے جو ہے نا اچھے سینہ ووش کر لیا ہے پانی سے دھوڑی ہے تو آج ہم بنائیں گے موڑی کی بھجیا اوزن تو بنائی تھی میں خراب ہوئی تھی مطلب جل گئی تھی ساری تو یہ نا میں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو بہت دیر دلک دھویا ہے سارا مطلب اس کا جتنا بھی ڈشتہ نا اس کی گندگی دی اس کی کھرکرات سب نکال دی ہے اب اس کا پانی بھی نکل چکا ہے تو ہمیں اس کو کوکر میں ڈال کے رکھ دوں گی اب یہ پانی ہی چھوڑے گی بہت سارا تو بس ہم اس کو ایسے ہی اوباننے رکھ دیں گے تین جس سارا چیز ہمیں ہماری جو ہے مولی دل جائے گی تو چلیے ہمیں کوکر میں اوباننے رکھ دیتی ہوں تو جی گائز میں نے اثر کی نماز پڑھ لی تھی اور جو ہے مغرب کے ازان ہو رہی ہے اور یہاں پر یہ دیکھئے ہماری بھجیا جو ہے اوبال گئی ہو کتنی سی ہو گئی ہے اور ابھی تو یہ پیسے گی بھی تو اس کو جو ہے نا میں چھنی میں چھان لیتا ہوں دیکھیں کتنا پانی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں ابھی میں اس کو چھنی میں نکال دیتا ہوں جب تھنڈی ہو جائے گی تو ہم اس کو پیسیں گے وہ پیس کے بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہو جائے گی بس سلوٹے سے نا ہلکا ہلکا سا ہم اس کے اندر ہے نا ہاتھ مارنا بھائی ہم تو ایسے ہی بناتے ہیں اور برتنہ بھی دھوئے نہیں ہے آٹا گون کے رکھ دیا ہے تو چلیے فٹا فٹ سے جو ہے اس کو تھنڈی کرنے کے لیے چھنی میں ڈال کے تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے تو جی گائز مغرب کی ازان ہو گئی ہے کپکی میں نے نماز بھی پڑھ لی ہو یہ دیکھیں سلوے نے دھولی ہے مطلب یہ رہی ہماری مولی کی مجھے میں دیکھیں کتنی سی ہو جائے گی اور میں نے اس میں ایک ایک دو دو بٹے مال لیا ہے تو اس کو میں نے اس طریقے سے کر لیا ہے وہ ایک دب موٹی موٹی موہ میں آتی ہے نا تو اچھے نہیں لگتی ہے تو چلیے دھو دیے میں نے سلسل کو رکھ دیتے ہیں اور برتنہ بھی ادھر اور ہو گئے ہیں تو پہلے مولی کی مجھے جڑا دیتے ہیں پھر اس کے بعد دھوئے برتن تو جی گائز میں نے پتیلی رکھ دیا پتیلی میں دیکھیں مسترڈ اوئل ڈال دیا ہے تو چلیے اتنا اوئل گرم ہوگا تو میں آپ کو اپنے مسالے دکھا دیتی ہوں تو میں نے اس میں کیا کے نکالا ہے میں نے ایک دیبل اسپون ادھرگ لسن کا پیسٹ ہے آدھر ٹیبل اسپون زیرا ہے آدھر ٹیبل اسپون نمک ہے آدھر ٹیبل اسپون مرچے ہیں اور ایک ٹیبل اسپون ہلڈی پاؤڈر ہے اور یہ چار سے پانچ میں نے ہری میٹ جو کٹ کر لی ہے یہ چار لسن کے کلیاں تھی تو اس کو بھی میں نے جو ہے کٹ کر لیا ہے اب ہمارا تیل گرم ہو جائے گا تو میں اس میں ڈالوں گے لسن تھوڑا سا لسن پک جائے گا تو ہم اپنے مسالے اچھے سے اس میں ڈال کے بھول لیں گے پھر ہم اپنی مولی کی بھجوڑ ڈالیں گے تو جی گائز ہم تو دیکھیں اس طریقے سے بناتے ہیں سب کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں کوئی مطلب کی ایسے ہی اپال کے ڈال دیتا ہے تو ہمیں وہ اچھے نہیں لگتی ہے ہمیں اس طریقے سے ہی اچھے لگتی ہے ہمیں اس طریقے سے بناتے ہیں تو چلیے فٹا فٹ سے جو ہے اپنے بناتے ہیں مولی کی بھجوڑ تو جی گائز ہمارا لسن جو ہے اس میں ہلکا سا ہے مطلب میں نے اس کو لسن کو چلا گیا اس میں مسالہ ڈال دیا ہے اسے بھول لیں گے پھر اس کے بعد ڈالیں گے اسے مولی کے بھجوڑ اسے مولی کے بھجوڑ بنے گی مطلب میڈیم ٹو لوگ پہ ہم اس کو رکھ دیں گے اب یہ ہمارا مسالہ بن سکا ہے کیونکہ اس میں تیل سوڑ دیا ہے تو چلیے یہ بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کا جتنا بھی پانی ہم پھیک دیں گے تو میں اس میں ڈال دیتی ہوں گرنی جائے یہ دیکھئے گیا اور یہ اس میں ڈالیں گے ہم اسے میڈیم ٹو لوگ پہ ہم پکھنے دیں گے ہمارے برطن مل جائیں گے پھر میں اندر سے بھی جھاڑو کا غارہ لگاتی بھی آؤں گی پھر بنائیں گے اپنی روٹی تو اس اچھے سے مکس کر کے اس کو پکنے کی نیڑک دیتے ہیں تو چلیے ملیں گے آپ سے تھوڑ دن کے بعد تو جی گائیز دیکھئے کھانا جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے مولی کی مجھے تیار ہے ماشاءاللہ دیکھنے میں کتنی اچھی ہے اور کھانے میں بھی بہت اچھی ہے اور یہ دیکھئے ادھر بھنڈی ہیں یہ باجنے بنائی تھی بھنڈی تو چلیے کھاتے ہیں کھانا روٹی بھی ہماری بن گئی ہے وہاں پر لوس ہی کھا رہے ہیں ہمارا ہی کھانا تو چلیے فٹا فٹ سے جو ہے کھانا کھاتے ہیں اور آئیے آپ بھی کھا لیجئے کھانا رات ہو گئی ہے تو چلیے ملیں گے آپ سے کھانے کے بعد تو جی گائیز ہم لوگوں نے جو ہے کھانا مگر ہمارا ہو گیا تھا اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے میں تھوڑا لیڈ گئی تھی اور میں اب اٹھی ہوں مطلب برطن مگر سب دھولی تھا ماشاء اللہ سے مولی کی بجیہ بہت اچھی بنی تھی اور باجی کی بھی بھنڈی بہت اچھی بنی رہی تھی اور جو ہے میں ان کے چلیے ولوگ کا جو ہے اینڈ کرتے ہیں خزرا سو گئی ہیں ان کے پاپا بھی کپ کے سو گئے ہیں میں بھی تھوڑی دل لیڈ گئی تھی کیونکہ میری طرح تھوڑی ہلکی فل کسی بس ایسی ہو رہی ہے اور آئے رہا اٹھ کر یہاں پر آ گئی ہیں اور میں نے کپڑے وغیرہ بھی کچھ نکھیں ہی نہیں تھے اور ٹائم تو کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے اور جو ہے اب میں علماری وغیرہ ساف کروں گی تو میں نے کہ چلیے تھوڑا لیڈ جاتی ہوں تھوڑی مطلب ہو جائی گی پھر اس کے بات کر لوں گی کوئی بات نہیں جانتا ہے نہیں تو چلیے جس نے بھی ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو اپنی چینل پہ جائیں سسکرائب کریں لائک دے شیئر کریں کومنٹ کریں کومنٹ کریں ہمارے وغیرہ کیسے لگ رہے ہیں اور آج کا وغیرہ جو ہے اتنا ہی رکھتے ہیں یہ دیکھیں کیسے بیٹھ دیا گیا اور بس ایسا کچھ خاص ہوا ہے نہیں ہے اور جو ہے ملیں گے آپ سے نیکسٹ بلوگ میں تو دعاوں میں یاد رکھئے اور آپ تو ماشاء اللہ سے موسم بہت اچھا تھنڈا ہو چکا ہے تو چلیے ملیں گے آپ سے بعد میں اور ہماری ریسیپی کیسے لگی آپ کو یہ بھی بتائیے کہ ہم تو جی ایسے ہی بناتے اور آپ کیسے بناتے آپ یہ بھی بتائیے گا تو دعا میں یاد رکھے جب تک کی اللہ حافظ